جمال الوجود بذکر الانا و تصف الحیات بنور ہودا لوگوں پر قیامت کا دن بہت طویل ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ہمارے ساتھ ابو البشر حضرت آدم کے پاس چلو ابو البشر کون ہے حضرت آدم وہ ہمارے لئے ہمارے رب کے سامنے شفاعت کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کریں فیصلہ کون شروع کریں گے اللہ کون شروع کریں گے حضرت آدم فرمائیں گے میں اس درجے میں نہیں ہوں میں اپنی لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا یہ میدان حشر کی گفتگو جو اولاد آدم اور حضرت آدم میں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے ہیں اس موقع پر میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پر یہ اشارہ حضرت نے اس واقعے کی طرف کیا ہے جو واقعہ بڑا مشہور ہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْءِ قُونَ قرآن پاک میں ہے عام طور پر لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں گناہ کے عنوان سے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے علمائیں اہل سنت و جماعت دیوبند لکھتے اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو حضرت آدم کے اس واقعے کو حضرت آدم کی لغزش کہو اس کو گناہ نہ کہو اس لیے کہ خدا کے پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اور قرآن مقدس کی جو یہ آیت ہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ اس پر تفسیر معروف القرآن میں مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اسمت انبیاء پر اگر کوئی جھول ہوگا تو میری طرف سے ہوگا غالباً پندرہ دلائل لکھے ہیں قرآن و حدیث سے کہ انبیاء معصوم ان الخطا ہیں ٹھیک ہے معصوم ان الخطا کا کیا معنی ہوگا علماء فرماتے ہیں معصوم ان الخطا کا معنی یہ ہوگا اگر کوئی پوچھے کہ اس کا عام فہم معنی کرو تو اس کو کہو کہ اس معصوم ان الخطا کا عام فہم معنی یہ ہے کہ پیغمبر گناہوں کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے کوئی گناہ بھی خدا کے کسی پیغمبر کے پاس آ نہیں سکتا معصوم ان الخطا کا یہ معنی ہے ٹھیک ہے یہ اصطلع خاص ہے انبیاء کے لئے اور صحابہ کے لئے خاص ہے اصطلع محفوظ ان الخطا کی کیا ہے محفوظ ان الخطا کی کہ صحابہ معصوم ان الخطا کی اصطلع تو نہیں رکھتے لیکن محفوظ ان الخطا کی رکھتے ہیں محفوظ ان الخطا کا کیا معنی ہے کہ علماء فرماتے ہیں سنیے گا ذرا کیا لفظ لکھے ہیں مولانا عبدالجبار نے کہ گناہ پیغمبر کے پاس آئے اللہ آنے نہیں دیتے صحابی گناہ کے پاس جائے اللہ جانے نہیں دیتے اب بات سمجھ میں آئی سنیے یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اس لیے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت آدم کی بات آئے گناہ کے لفظ کی نسبت حضرت آدم کی طرف کبھی مت کر کہنا ہے تو لغزش کو اور لغزش کوئی گناہ نہیں ہے اور جن علماء نے اس کیلئے خطا کا لفظ استعمال کیا وہ بھی سن لیں کہ خطا کا جو لفظ استعمال کیا تو اس کی وضاحت بھی علماء دیوبند نے کی ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی وہ خطا خطائے اجتہادی تھی جو اجتہاد میں خطا ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا با سمجھ میں آئی اتنی سی وضاحت میرے علماء کافی ہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے